میں حسن نہیں ہوں میرے بچمن سے نفتیں پڑھئے ہیں میرا تار رفنات خواہ کے ہے مجھ سے غلطی ہوگی میں نے عمران خان کی مخالفت کی جو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کی ساتھ مل کی میری ایسی تحسی کر رہے ہیں کوئی کر نہیں رہا تھا میرے درد کا یقین پھر یوں ہوا مجھے مر کر دکھانا پڑا عامل لیاقت حسین کے اچانک انتقال کی خبر جس نے بھی سنی اسے یقین نہیں آیا کہ زندگی اور تنازات سے برپور شخص ایک دم دنیا کے سٹیج سے اچانک کیسے غائب ہو گیا ناظرین عامل لیاقت کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں عامل لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سو اکتر کو پیدا ہوئے ان کے والد ایک مشہور سیاستدان اور والدہ ایک صحافی تھی ان کا بچپن کراچی میں ہی گزرا عامل لیاقت نے تعلیم کراچی سے حاصل کی دو ہزار ایک میں جیو ٹی وی پر عالم آن لائن کا آغاز کیا جیو ٹی وی پر مسلسل دس برس یہ پروگرام عامل لیاقت کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوا دو ہزار دس میں جیو ٹی وی چھوڑ کر اے آر وائی ڈیجیٹل نٹورک میں بطور منیجن ڈریکٹر اے آر وائی کیو ٹی وی اور ایجڈکٹیو ڈریکٹر اے آر وائی ڈیجیٹل تائنات ہوئے اے آر وائی ڈیجیٹل پر پروگرام عالم اور عالم شروع کیا اس کے بعد دو ہزار بارہ میں اے آر وائی پر پہچانے رمضان سے رمضان نشریات کو نئے انداز سے شروع کیا ان کی دیکھا دیکھی دوسرے چینلز نے بھی رمضان نشریات کو رنگین بنانا شروع کیا دو ہزار تیرہ میں جیو ٹی وی کو دوبارہ جائن کیا اور اسی برس جیو ٹی وی پر رمضان نشریات امان رمضان کی مذبانی کی جنوری دو ہزار چودہ میں وائس پریزیڈنٹ جیو ٹی وی مقرر ہوئے جیو ٹی وی پر گیم شو انام گر کا آغاز کیا اس کے بعد جون دو ہزار چودہ میں ایکسپریس میڈیا گروپ جائن کیا گروپ ایڈیٹر، مذہبی مواد، روزنامہ ایکسپریس کی ذمہ داریاں سنبھالی ایکسپریس ٹی وی پر رمضان نشریات پاکستان رمضان کے نام سے مذبانی کی ڈاکٹر عمل لیاقت حسین نے نومبر دو ہزار چودہ میں ایک بار پھر جیو ٹی وی جائن کیا جیو ٹی وی پر مارننگ شو صبح پاکستان کا آغاز کیا اس کے بعد ڈاکٹر عمل لیاقت حسین نے دو ہزار پندرہ میں جیو انٹیٹرنمنٹ کے صدر کا ادا سنبھالا دو ہزار سولہ میں بول میڈیا جائن کیا اور وہاں پر حالات حاضرہ کا پروگرام ایسے نہیں چلے گا بطور اینکر شروع کیا اس کے بعد دو ہزار سترہ میں بول ٹی وی پر رمضان نشریات رمضان میں بول اور گیم شو ایسے چلے گا شروع کیا ڈاکٹر عمل لیاقت حسین نے دو ہزار سترہ میں بول میڈیا کو چھوڑ دیا دو ہزار انیس میں پاکستان ٹیلی ویئن میں شمولیت اختیار کی اسی برس پی ٹی وی پر رمضان نشریات ہمارا رمضان کے نام سے مذبانی کی اپریل دو ہزار بیس میں دوبارہ ایکسپریس میڈیا جائن کیا اور ایکسپریس ٹی وی پر گیم شو جی وی پاکستان کا آغاز کیا اب عمل لیاقت حسین کے سیاسی کریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں نئی صدی کے آوائل میں مذبی ٹی وی پروگرام عالم آن لائن سے شورت پانے والے ڈاکٹر عمل لیاقت حسین نے سن دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر انتخابات جیت کر قومی اسمبلی میں انشیست حاصل کی تھی ڈاکٹر عمل لیاقت حسین نے سن دو ہزار دو کے عام انتخابات میں بھی ایم کیو ایم کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی انشیست پر قامیابی حاصل کی اور انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا جولائی دو ہزار ساتھ میں عمل لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استفعہ دے دیا ان کا یہ استفعہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے انڈین مسننف سلمان رشدی کو ٹی وی پروگرام میں واجب القتل قرار دیا تھا اگلے سال یعنی سن دو ہزار آٹھ میں ایم کیو ایم نے عامل لیاقت کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا تھا عامل لیاقت حسین نے ایک طویل عرصے تک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور سن دو ہزار سولہ میں ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے متنازہ تقریر سے چند روز قبل وہ دوبراہ سرگرم ہوئے جب بائیس اگلس دو ہزار سولہ کو رنجر نے ڈاکٹر فارق ستار اور خواجہ ازار الحسین کو حراست میں لیا تھا تو عامل لیاقت کو بھی اسی روز گرفتار کیا گیا تھا اور رہائی کے بعد ڈاکٹر فارق ستار کی پہلی پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے لیکن بعد میں دوبراہ غیر متعرک ہو گئے ڈاکٹر عامل لیاقت حسین کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبریں سن دو ہزار سترہ میں سامنے آئی تھی ان کی اپنی ٹویٹس کے باوجود اعلان سامنے نہیں آیا تھا مگر بلاخر وہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے پارٹی میں شمولیت کے وقت بھی عامل لیاقت حسین کو پی ٹی آئی کے کچھ حامیوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا سن دو ہزار اٹھارہ میں عامل لیاقت حسین نے عمران حان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا میرا آخری مقام پی ٹی آئی تھا وہ سن دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں انہے دو سو پینتالیس سے رکنے قومی اسبلیم منتخب ہوئے تھے میں نے دیر کی آتے آتے اور اتنی دیر کر دی کہ میرے پاس اب کہیں اور جانری کی جگہ نہیں ہے لہذا میرا آخری مقام پاکستان تحریک انصاف ہی تھا ناظرین اب عامل لیاقت کی ازواجی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے گفتگو کی چاشنی سے کانوں میں رس گولنے والے ڈاکٹر عامل لیاقت حسین ازواجی زندگی کو میکانے میں ناکام رہے انہوں نے تین شادیاں کی سب سے زیادہ عرصہ پہلی بیوی کے ساتھ گزرا دو ہزار بیس میں پہلی اعلیہ سے الادگی ہوئی اس کے بعد دوسری اعلیہ نے ساتھ نو فروری دو ہزار بائس کو چھوڑ دیا جبکہ تیسری شادی دانیہ شاہ سے ہوئی جو تین ماہ بھی نہ چل سکی تیسری اعلیہ دانیہ شاہ نے عامل لیاقت پر سنگین الزمات لگائے تھے جس کے بائس ڈاکٹر عامل لیاقت کافی ذہنی تناؤ کا شکار تھے وہ پاکستان چھوڑنے کا اعلان بھی کر چکے تھے لیکن کون جانتا تھا کہ عامل لیاقت دنیا ہی چھوڑ جائیں گے پیری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں میں آپ کے لئے نہیں رو رہا تو ناظرین اب نظر ڈالیں گے کہ عامل لیاقت کو سوشل میڈیا پر کیوں اور کن کن مقامات پر ٹرول کیا گیا دوہزار آٹھ میں ٹی وی شو میں ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے قادیانیوں کو قابل قتل قرار دے دیا دو دن بعد دو اہم قادیانی قتل کر دئیے گئے ان کے قتل کی ذمہ داری عامل لیاقت کے پروگرام پر ڈالی گئی دوہزار دس میں عامل لیاقت نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی کرکٹ کی حالیہ شکست کی وجہ کھلالیوں کے جوتے سیول سبز رنگ سے بنائے گئے ہیں چونکہ پاکستان کے پرچم اور گمبد حضرہ کا رنگ سبز ہے کھلالیوں پر خدا کا قیر نازل ہوگا اور یہ اسلام کی خلاف سازش ہے اس بیان پر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا دوہزار گیرہ میں ایک ویڈیو لیک ہوئی جو ریکارڈنگ کے دوران آف سکرین مناظر پر مشتمل تھی قادیانیوں کو جالی قرار دیا لیکن نیو جارک ٹائم میں عامل لیاقت سے منصوب انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا لائٹر مور تھا دوہزار تیرہ میں رمضان نشریات امان رمضان میں لاوارس بچوں کو گود لینے کو پروگرام کا حصہ بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ دوہزار چودہ ایک عالم نے عامل لیاقت کے پروگرام میں قادیانیوں کو اسلام کا دشمن قرار دیا پبلک ٹی وی پر قادیانیوں کے بارے میں گفتگو نے سوشل میڈیا پر تنازہ کھڑا کر دیا اس پروگرام کے پانچ دن بعد گجران والا میں ایک قادیانی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا دوسرا موقع تھا جب عامل لیاقت کے پروگرام کو قادیانی افراد کے قتل کا محررک قرار دیا گیا دوہزار سولہ میں پیمرہ نے جیو ٹی وی پروگرام انام گھر کی مذبانی پر تین دن کے لیے پابندی لگا دی اس شو میں ایک لڑکی کو خودکشی کا ڈراما کرتے دکھایا گیا جنوری دوہزار سترہ میں سماجی کارکن اور وکیل جبران ناصر نے پیمرہ میں ایک شکایت درج کروائی کہ عامل لیاقت ان کو بدنام کر رہا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے اسی ماہ عامل لیاقت نے دعویٰ کیا کہ عوم پوری کی موت ایک قتل تھی اسی ماہ نفرت پھیلانے پر پیمرہ نے عامل لیاقت کے بول ٹی وی کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا پر پابندی لگا دی مارٹ دوہزار سترہ میں امنیسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ صحافیوں بلاغرز اور سماجی کارکنوں کی خلاف نفرت انگیز مہم پر عامل لیاقت کے خلاف کاروائی کی جائے پیمرہ نے عامل لیاقت کو آنے اور نفرت انگیز تقریر پر معافی مانگنے کا حکم دیا اس کے بعد بارہ دسمبر دوہزار سترہ کو اعلان کیا گیا کہ عامل لیاقت ٹونٹی فور نیوز پر پروگرام شروع کرنے والے ہیں لیکن تیرہ دسمبر دوہزار سترہ کو پیمرہ نے عامل لیاقت پر تمام میڈیا پروگرام پر پابندی لگا دی سپریم کورٹ کے حکم سے یہ پابندی سات فروری دوہزار اٹھارہ کو اٹھا لی گئی چھبیس میں دوہزار اٹھارہ کو پیمرہ نے ایک بار پھر عامل لیاقت پر پابندی آئید کر دی ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جماعیت اہل حدیث اور ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف نفرت پر مشتمل گفتگو کی ہے دوہزار بیس میں عامل لیاقت نے بارتی ادھاکارہ سری دیوی اور عرفان خان کی موت پر کیے گئے تفسروں پر معافی مانگی میئی دوہزار اکیس میں ایک بار پھر عامل لیاقت خبروں کی زینت بنی جب رمضان نشریات میں ناغن ڈینس پر پرفارمرز کر رہے تھے